میرے برادران حضرت امام حسین رضی اللہ و تعالی عنہ خیمہ میں تشریف لے گئے تمام خواتین کو کیا حکم دیا سبر کرنے سبر کرنے اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور اللہ رسول کے حکامات کی اطاعت کرنے کی وسیعت فرمائی اور اس کے بعد میدان کارزار میں امام عالی مقام جب خود آئے اللہ اکبر جب آپ آئے تو رنگ ہی نرالت تھا امام حسین رضی اللہ و تعالی عنہ کے مبارک سر پر رسول اللہ کا امامہ تھا حضور کا امامہ باندھا ہوا تھا حضور کا امامہ حضرت امیر حمزہ کی زیرہ سینے پر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پٹکہ کمر پر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ہاتھ میں اور اہلِ کفہ کے خطوط کا تھیلہ وہ آپ نے اپنے ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کے آئے اور پھر لشکرِ جزید کا مقابلہ کرنے لگ گئے مقابلہ ہوا بہت ہوا اس تفصیل میں میں نہیں جاتا کیونکہ کام مکمل کرنا ہے مختصر وقت ہے بڑی بہادری کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ تنہا ہزاروں کا مقابلہ کیا ہزاروں یزیدی فوج کا سامنا کیا میرے برادران اسی کو جس جذبے سے شہادت پائی اس کو دشتِ بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا آپ جائیں گے کبھی اللہ کو لے جائے اس محبت سے کہ ہمارے امام وہاں آرام فرما ہے دشتِ بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینہ بنا دیا زندگی اسی شے کا نام ہے کہ قیامت آ جائے گی مگر امام حسین کا نام روشن رہے گا حق کی خاطر میرے برادران شمر کے حکم سے جو کمانڈ کر رہا تھا یزیدی فوج کو اس نے چاروں طرف سے حکم دیا پیدل فوج جتنی بھی تھی چاروں طرف سے حملہ کرو اکیلے اکیلے نہیں چاروں طرف سے فوج ٹوٹ پڑے برادران تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی آپ کو جسم پر پنتالیس زخم تلواروں کے پینتی زخم نیزوں کے تیروں کے نیزوں کے چنانچہ ورعہ بن شرائق کی تلوار سے آپ کا بائیں ہاتھ کٹا ہاتھ کٹ گیا اور حالت سجدے میں جب وقت آیا سجدے میں سر رکھا اور آپ کی شہادت ہوئی کائنات کو یہ بتا گئے کہ اس حال میں بھی ہم نے نماز نہیں قضا کی اس مشکل گھڑی میں بھی حالت خوف میں صلاة الخوف کے طور پر ہم نے نماز ادا کی مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالہ کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا تو میرے برادران ہر سال محرم شریف آتا ہے چلا جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں تو عالم اسلام میں دو ہی کام ہوتے ہیں میں اب کیا تفصیل میں جاؤں ایک طرف داستانِ غم اور ماتم کا زور ٹھیک ہے جی دوسری طرف ہم نظر و نیاز کرتے ہیں حالانکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے پاس ریفرنس لکھا ہوا ہے میں آپ کو رسول اللہ کے لفظ سنانا چاہتا ماتم حرام ہے فرمانِ نبوی ہے من درب الخدودہ وشکل ججوبہ یہ میرے لفظ نہیں ہیں یہ میرے نبی کے لفظ ہیں صل اللہ علیہ وسلم من درب الخدودہ وشکل ججوبہ ودعا بدعوت الجاہلیجاتی فلیس منہ جس نے موت یا غم میں اپنے چہرے کو پیٹا گربان کو پھاڑا یعنی ماتم کیا اور زمانہ جاہلیت کے لفظ بولے حضور نے فرمایا وہ رسول اللہ کی امت سے خارج ہے اور دوسری حدیثیں ہیں جن میں نوحہ اور ماتم کرنے والوں پر لانت کی گئی ہے موسیقی